سلام علیکم پیارے طلبہ و طلبات امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی چھٹیاں مجھے سے انجائی کرے ہوں گے میں ہوں آپ کی اردو کی استانی موجودہ حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے سبوری انتظام میں نے آپ لوگوں کے لئے انلائن کلاسز کا آغاز کیا ہے آج سے ہم اپنی نئی کلاس کے نئے سبق آغاز کریں گے تو اپنی کتاب کا صفحہ نمبر ایک کھول لیجئے گا اچھا جی صفحہ نمبر ایک صفحہ نمبر ایک میں ہمارے پاس ہے حمد پاری طالع حمد پاری طالع میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی آپ ہمیں ساتھ پڑھئے گا ہر بندہ کہہ رہا ہے سب سے بڑا خدا ہے کنوں کی بھی صدا ہے سب سے بڑا خدا ہے شمس و کمر کو دیکھو شجر و حجر کو پڑھو وہ لائے کے سنا ہے سب سے بڑا خدا ہے ہر چیز نے اسی کے کن سے قرار پایا قرآن نے کہا ہے سب سے بڑا خدا ہے سب سے بڑا خدا ہے مشتاق پے کرم ہے رب کریم کا تو اس کی یہی سنا ہے سب سے بڑا خدا ہے سب سے بڑا خدا ہے بے شک آپ لوگوں نے حمد پاری تعلیٰ سنی ہے ایک انہاں آپ لوگوں کو بہت مزا آیا ہوگا بہت اچھی لگی ہوگی اتنی پیاری حمد و سنا جو ہم نے ابھی پڑھی ان کو جنہوں نے لکھا ہے ان کا نام ہے محمد مشتاق حسین قادری ٹھیک ہے اب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر دو کھول لیجئے نکال لیجئے تاکہ ہم آگے اپنی مشت کر سکیں ٹھیک ہے صفحہ نمبر دو میں ہمارے پاس کیا ہے نئے الفاظ کے معنی ٹھیک ہے ہمارے پاس نئے الفاظ ہیں اور ان کے معنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو جو لفظ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتے جیسے صدا ٹھیک ہے تو صدا کا مطلب ہے آواز صدا کے معنی کیا ہے آواز ٹھیک ہے پھر ہے شمس سورج کمل چان شمس و کمل سورج اور چان شجر و حجر ہم نے پڑھا تھا اس میں شجر کا مطلب درخت ہے اور حجر کا مطلب پتھر ہے ٹھیک ہے تو شجر و حجر درخت اور پتھر لائے کے سنا تاریخ کے قابل ٹھیک ہے کن ہو جا کہنا کن کا کیا مطلب ہے خوجہ کہنا ٹھیک ہے پھر ہے سرگرمیا ہم کو درستہ لفظ اور تاثرات سے پڑھئے اور زبانی یاد کیجئے ہم نے ابھی پڑھا ہے اور آپ اس کو اچھے سے زبانی یاد بھی کیجئے گا ٹھیک ہے پھر ہے سوالوں کے جواب پھولوں کی صدا سے شائر کی کیا مراد ہے شائر کی سوری پھولوں کی صدا سے شائر کی کیا مراد ہے شمس و قمر سے اللہ تعالیٰ کی کون سی صرف ظاہر ہوتی ہے سوال نمبر تی ہے شجر و حجر کو غور سے دیکھنے پر کیا بات سمجھ میں آتی ہے سوال نمبر چال ہے قرآن نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہا ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ہے نیک سوال کیا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کیسے کر سکتے ہیں دو باتیں لکھیں ہمارے پاس کتنے سوال ہیں ہمارے پاس پانچ سوال ہیں آپ اپنی کافی کھولی جیے میں آپ کو کوپی مین کے جواب لکھاؤں گی جی تو پیارے بچے آپ اپنی کافی کھولی جیے میں نے یہ کام پینسل سے کیا ہے ٹھیک ہے میں نے یہ کام پینسل سے کیا ہے آپ لوگوں نے یہ کام پینسل سے کرنا ہے ان کو لے پینسل سے کرنا ہے جیسے آپ اور سبجکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کلاس ورک لکھنا ہے ڈیٹ لکھنی ہے آج کی پھر لکھنے ہے سبق حمد باری طالع سوالوں کے جواب لکھیں پہلا سوال ہے مارے پاس پھولوں کی صدا سے شاعر کی کیا مراد ہے جواب ہے پھولوں کی صدا سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ پھول بھی یہی گوائی دیتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے بے شک پھر ہے سوال نمبر دو شمس و کمر سے اللہ تعالی کی کونسی صفظ ظاہر ہوتی ہے جواب ہے شمس و کمر سے اللہ کی خالق ہونے کی صفظ ظاہر ہوتی ہے سوال نمبر تھری ہے شجر و حجر کو غور سے دیکھنے پر کیا بات سمجھ میں آتی ہے شجر و حجر کو غور سے دیکھنے پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ ہی تعریف کے لائک ہے یہ دیکھا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اب ہم اگلا سوال کریں گے سوال نمبر چار ہے ہمارے پاس قرآن نے اللہ تعالی کے بارے میں کیا کہا ہے قرآن نے اللہ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے آپ اللہ تعالی کی حمد و سنہ کیسے کر سکتے ہیں دو باتیں بکھی ہم نماز پڑھ کر اور قرآن کی دلعوت ker کے اللہ کی حمد و سنہ کر سکتے ہیں یہ پانچ سوال ہیں جو میں نے آپ کو حمد و سنہ کے کروائے ہیں یقیناً آپ کو اچھی سے سمجھ آگئے ہوگا آپ نے اپنی کاپی میں نیت نیت کرنا ہے میں دوبارہ کہہ رہی ہوں میں نے یہ کام پینسل سے کیا ہے آپ لوگوں نے یہ کام پینسل سے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے بلو مارکر سے کوسٹر لکھنے ہیں سوال لکھنے ہیں اور انکوالی بلو پینسل سے جواب لکھنے ہیں جیسے آپ لوگ انگلیش اور اسسٹی سائنس کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا وہ سوال ہم نے کر لیے پانچ اب ہمارے پاس نیکس سوال ہے پہلے بند کی تشریف شائر کے حوالے کے ساتھ کیجئے یہ آپ کا ہومورک ہے یہ آپ نے ہومورک میں کرنا ہے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ لکھ لیتی ہوں یہ آپ لوگوں کا ہومورک ہے پھر ہم نئے الفاظ کے معنی یاد کیجئے اور میں سے کسی چار کو اپنے جنوں میں استعمال کیجئے یہ بھی آپ لوگوں کا ہومورک ہے ٹھیک ہے اب آپ کہیں گے کہ الفاظ کے معنی کہاں پر ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے الفاظ کے معنی ان میں سے کوئی بھی چار یہ آپ نے الفاظ معنی میں سب یاد کرنے ہیں اور ان میں سے کسی بھی چار الفاظ کو لے کے ان پر جملے بنانے ہیں ٹھیک ہے نئے الفاظ کے معنی یاد کیجئے اور ان میں سے کسی چار کو اپنی جملوں میں استعمال کیجئے الفاظ کے معنی آپ نے یاد کرنے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی چار لے کے جو آپ کو اچھے لگیں آسان لگیں جو آپ کو سمجھیں ان چار کے آپ لوگوں نے جملے بنانے ہیں کاپی میں ٹھیک ہے یہ دو کشن آپ لوگوں کا ہومورک ہے انشاءاللہ کل میں نئے سبق کے ساتھ آؤں گی کل ہم اپنی باقی کی ایکسرسائز کمپلیٹ کریں گے تب تک کے لیے آپ اپنا یہ سارا کام نیت طریقے سے اپنی کاپی میں لیٹھ دیجئے پین سے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے ڈیٹھ لکھنی ہے آج کی ٹھیک ہے اور انشاءاللہ پھر کل ہم میں آپ کو نیا کام کرواؤں گی تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور سارا کام کپلیٹ کیجئے گا شکریہ خدا حافظ